ہی گرلز کیا آپ بھی اپنی سکن کے لئے کوئی ایسا موشترائزر چاہتی ہیں جس سے آپ کی جو سکن ہے وہ نیچرلی موشترائز رہے اور آپ کی سکن پر جو دارکنس آ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اسے آپ اینڈیو پر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ہینڈس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگزر تر جو ہے نا سردیوں میں لوگ موشترائزر یوز کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کی سکن کی ڈرائنس تو ختم ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی سکن کو ڈے بائی ڈے ڈاک کرتا چلا جاتا ہے آج میں آپ کی لئے ایسی ریمیڈی لے گئے ہیں جس سے آپ کی جو سکن ہے نا بلکل بھی ڈاک نہیں ہوگی ڈے بائی ڈے وائٹ ہوتی چلی جائے گی اس مویشترائزر کو آپ نے نورمال مویشترائزر کی طرح یوز کرنا چلنجی ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں علی سے چلنج سٹارٹ کرتے ہیں مزدار سیاں انفرمیٹیو اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں یہ ڈی آئے وائے ہے ساری گھر کی انگریڈن سے یہ موشترائزر بن جائے گا آپ کو کوئی بھی چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلا انگریڈن جو ہے آپ نے ایک باول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہمارا پاس انگریڈن ہے جو اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے آپ نے ایک چمچ بھر کے کو ایک چ مچ بھر کے ایڈ کردینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ناریل کو دیکھا دوں گی دیکھیں انیاریل کو رہے نہلے لیا ہے میں کوئی انٹو کھڑ دی کی بھر رہے دیکھا آپ نے اس میں دونے چیزو کا اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے کوکونٹ اوائل آپ کی سکن کو مائش ریس کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے اور آپ کی سکن پر جو ایٹنی وغیرہ کے نشان ہوتے ہیں انہیں بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں ابھی ایک جادو ہوگا یہ بلکل ایک وائٹ کرر کی کریم میں چینج ہو جائے گا دیکھیں آپ کو دکھا دیتیوں دیکھیں بلکل وائٹ کرر کی کریم میں بن جکا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دی جانوں یہ جو موش ریزہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ ہر قسم کی اویلی سکن ڈرائی سکن سب کیلئے سوٹے بل ہے اسے بچے بڑے سب بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچر انگلین سے بنا ہے دیکھیں اس کی کوئنٹیٹی ڈبل ہو جائے گی آپ نے اس اچھی طریقے سے پانچ سے دس مند کے لیے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ابھی ریمیڈی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی ہم نے اس میں ایک اور انگریڈنٹ ایڈ کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے کیونکہ آج کل وینٹرز چل رہے ہیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تھوڑی سے مقدار میں ویزلین ویزلین اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ گلیسرین بھی use کر سکتے ہیں یا کیسٹر رویز بھی use کر سکتے ہیں آپ کے لیے اپشنال ہے آپ چاہیں تو گلیسرین بھی use کر سکتے ہیں ایک چمچ آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے آپ نے اسے مکسنگ میں اچھا خاصا ٹائم دینا ہے تینوں چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جانی چاہیے اچھا اس کی shelf life ایک ہفتہ ہے اسے آپ نے اس طریقے سے اپنے پورے فیس پر اپنے ہاتھوں پر پر آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے یہ آپ کی سکن کو naturally moisturize کرے گا اور day by day آپ کی سکن کو white کرتا چلا جائے گا اچھا میں آپ کو اس کا store کرنے کا طریقہ بتا دوں آپ نے اسے کیسے کرنا ہے دیکھیں بلکل اس طریقے کی consistency ہونے چاہیے اس کی میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں یہ آپ کی skin میں absorb ہو جائے گا بلکل بھی آپ کو heavy feeling نہیں آنے والی ہے اس سے یہ بلکل lightweight ہوگا انشاءاللہ تعالی چلیں جی میں آپ کو اس کی store کرنے کا طریقہ بتا دوں آپ نے کوئی سا بھی چھوٹا سا container لینے نہ ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آگے چل کے آپ نے ایک چھوٹا سا container لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس ساری جو cream ہم نے بنائی ہے نا بھی جو moisturizer ہم نے بنا کر رکھا ہے آپ نے وہ سارا کا سارا اس میں transfer کر دینا ہے دیکھیں میں نے اسے transfer کر دیا ہے یہ آپ اسے ایک ہفتے کے لیے آپ اسے store کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیا بنانا ہے آپ نے اسے ایک ہفتے کے لیے بس use کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیا بنا کر use کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کردے چینل پر نئے سبسکرائب کرنا نہ آپ بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اور اپنا خیال رکھے گا